جناب چیئرمین یقیناً آج کا اجلاس جو ایک لیا سے بڑا اہم ہے اور امن و امان کی جو صورتحال مجموعی طور پر اس پہ ہم نے بیس کرنی ہے ہمارے دوستوں نے نشاندہی کی کہ یہاں جو افیشلز گیلری ہے اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ رولنگ دے دے کہ کم از کم ہوم ڈپارٹمنٹ اس کے سیکیٹری صاحب فیگر ذمہ داران کو یہاں ہونا چاہیے برعال جناب چیئرمین مجموعی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس صوبے میں اور اس ملک میں وہ ہر لیاز سے بہتر نہیں ہے تمام ملک میں بالخصوص تمام عوام سے چاہے اس ملک میں بسنے والے سندھ کے عوام ہو بلوچستان کے عوام ہو پرشتنخواہ وطن کے عوام ہو سب کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ تو یقیناً ایسی صورتحال ہے کہ عوام اپنی زیست و مرد کے عوام سے وہ متصادم ہے جناب چیئرمین آپ نے دیکھا کہ جب پچھلے سال دوہزار اٹھارہ جنوری میں کراچی میں نقیب اللہ مسعود کی شہادت کا علمناک واقعہ ہوا اس کو ان کاؤنٹر میں ایک بدنام زمانہ ایس پی راو انور نے انہیں ماوارہ عدالت ان کا قتل کیا اس کے بعد پورے ملک میں تمام عوام نے ان کا ساتھ دیا بالخصوص پرشتون عوام نے اسلام آباد میں ایک تاریخی درنہ دیا اور اس درنے میں ملک کی تمام سیاسی جمہوری پارٹیوں کے لوگ ہیں آج کے وزیراعظم بھی اس درنے میں شریک تھے پھر آپ نے دیکھا کہ پرشتون تحافظ مومنٹ بنا ان کے بڑے سادہ سے مطالبے ہیں جو اس ملک آئین کے فریم ورک میں ان کے مطالبے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ جتنے بھی فاتح جسے فاتح کہا جاتا ہے وزی پرشتون خواہ میں جتنے بھی مائنز ہیں ان کو ساپ کیا جائے لاکھوں کی تعداد میں آئی ویپیز ہمارے آج بھی جو قبائل عوام ہیں وہ کراچی لاہور پندی میں در پدر کی ٹھوکرے کار ہے ان کو واپس لائے جائے بائیزت واپس لائے جائے نکی بلا مسود کے قاتل کو جو چار سو چوالیس لوگوں کا قتل اس پہ ثابت ہے ان کو سزا دی جائے ان کا سیدھا سا مطالبہ تھا کہ جو میسنگ پرسنز ہیں جو خود حکومت پاکستان مان رہی ہے کہ سات ہزار لوگ میسنگ ہیں ان کو واپس لائے جائے کیا یہ مطالبات آئین پاکستان سے متصادم ہیں ہرگز نہیں جناب چیئرمین پر آپ نے دیکھا کہ پورا تمام جتنے بھی پشتون عوام تھے ان کے نوجوان تھے اس تحریک کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا جناب چیئرمین ہم کہہ رہے تھے جو وستی پشتنخواہ فاتح میں جو دہشتگردی کی صورتحال تھی جو دہشتگردوں کو وہاں پالا گیا ان کی کمینگاہ قائم کی گئی ان کے مراکز قائم کیے گئے پھر خیبر پشتنخواہ میں جو دہشتگردی کا لہرہ کم از کم پچاس آزار سات ستر آزار لوگ لکمہ اجل بن گئے اس دہشتگردی کے وار میں جو نوے فیصد پشتن عوام اس میں شکار ہو گئے ہم نے اس خدشات کا ازار کیا کہ اب ایک سازش کے تحت پورے ایک سازش کے تحت یہ دہشتگردی کو یہاں منتقل کیا جائے گا یہاں ہمارے صوبے میں منتقل کیا جائے گا یہاں پشتن بیلٹ میں منتقل کیا جائے گا اور آپ نے دیکھا گزشتہ دو تین ماہ کی آپ رپورٹیں دیکھ لیں کیپ چمن میں واقعات ہوئے تین چار واقعات ہوئے دہشتگردی کے اس کے بعد پشین میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے کتنے لیوی زلکار اس میں شہید ہوئے اس میں رحسالدار اس میں تینائب تحسلدار اس میں زخمی ہوا پھر آپ نے دیکھا کلس سیف اللہ میں چار واقعات ہوئے وہاں دہشتگردی کے جس میں لیوی سات لیوی زلکاروں کی شہدت اس میں ہوئی اس کے بعد آپ نے لورلائی میں اس گزشتہ ایک ماہ دیڑھ ماہ میں کوئی چار پانچ واقعات ہوئے ڈی آجی آفیس میں عملہ ہوا اس میں نو پولیس ایل کار شہید ہو گئے اس دہشتگردی کے اس عملے کے خلاف جناب چیئرمن لورلائی میں ایک درنہ دیا گیا آل پارٹیز کانفرنس نے دیا درنہ اس کے بعد پشتون تحفظ ممت نے درنہ دیا اس درنے کے اختتام پر دو فروری کو شام کوئی پانچ بجے سے آگے پانچ اور چھے کے درمیان جب درنہ ختم ہوا تب وہاں کا ایک ایس پی جو انڈیکٹ ہوا ہے کسی اور فورس میں وہ یہاں آیا ہے انہوں نے جا کر کے اس درنے کے پرامن شروعہ پر اس پر انہوں نے دعویٰ بول دیا اور اس دوران ارمان شہید لونی کے شہادت کا واقعہ ہوا جناب چیئرمن ہم نے اس دن مطالبہ کیا دو فروری کو ہم نے مطالبہ کیا کہ ارمان شہید لونی کے شہادت کا ایف آئی آر چاہ کیا جائے یہاں منسٹر صاحب بیٹھ رہے تھے ہوں منسٹر صاحب نے انکار کیا کہ نہیں ہوگا اب آپ دیکھیں جناب چیئرمن ایک قتل ہوا اس کا ایف آئی آر درج نہیں ہو رہا تھا اس ایف آئی آر کے درج کرنے کے لیے ملک کے طول عرض میں مظاہرے ہوئے درنے دیئے گئے دنیا بر کے کم عبید پچاس ملکوں میں درنے دیئے گئے ایک ایف آئی آر کے لیے میں ابھی پرسو ہی جناب سیلیکٹ وزیر آزم نے ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ ایک حدیث نبیوی کا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ذکر کیا ہے اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس نے وہاں پہ ٹویٹ کیا ہے کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں تباہ ہو گئی جہاں طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا قانون تھا یہ حدیث نبیوی ہے اس کو سیلیکٹ وزیر آزم نے ٹویٹ کیا یہ بالکل صحیح ہے ہاں ہے ملک کے دیگر لوگوں کے لیے الگ کانون پرستون عوام کے لیے الگ کانون ان کا افائیار دج نہیں ہو رہا ایک افائیار کے لیے لاکھوں لوگ نکلے اگر آپ کے لیے ایک ایک مظاہرے کے شرکہ کو آگن دیں اور بلا آخر بیس ساٹھ دن کے بعد پورے ساٹھ دن کے بعد دو مہنے کے بعد ارمان لونی کی شہادت کا افائیار ہوئے جنابے چیئرمن پھر آپ نے دیکھا کہ بیس مارچ کو سنجاوی میں لال کٹائی وہاں ایک چیک پوسٹ ٹیلیویز کا رات کو وہاں چار بجے دیشتگردی کا واقعہ ہوتا ہے جس میں ٹیلیویز کے الکار وہاں شہید ہوتے ہیں یہ واقعہ اتنا شکوک و شبہات سے بڑا ہوا ہے اتنا شکوک و شبہات سے ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے پیش منظر میں اس کے پس منظر میں کتنا اس میں واقعات ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے کس نے کیا یہ واقعہ اس کو تشتِ عزبام ہونا چاہیے جنابے چیئرمن اس دن کے واقعات اس سے پہلے ایک آفتہ پہلے سنجاوی میں جو حرکات تو سکنات جاری تھے ان تمام کو ایک کمیشن کے ذریعے ہونا چاہیے چمن کا واقعہ پشین کے واقعات کلس ایفولا کے واقعات لورلائی کے واقعات سنجاوی کے واقعات یہ ہمارا یہ ہمارا یہ شک ہے کہ اس کے پیچھے پوری طرح سے ایک منصوبہ بندی کی گئی تھی ایک سازش کے تحت یہ تمام واقعات کیے گئے ہیں کرائے گئے ہیں کسی نے کرائے تاکہ تاکہ یہاں کے عوام کی وہ لٹمار جاری کر سکے یہاں کے مائنس پر ان کا خبزہ ہو یہاں کے لیویس کو وہ ختم کرے یہاں کے پولیس کے مرال کو ڈون کیا جا سکے اختیارات کو اپنے اوپر لے سکے سیول انتظامیہ کو جو پولیس ہے لیویز ہے اس کے تمام اختیارات ختم کیا جا سکے اس لیے جب بیس مارچ کو واقعہ ہوتا ہے جنابے چیئرمن صبح چار بجے واقعہ ہوتا ہے نو بچ کر پندرہ منٹ کو سنجاوی کے اسسٹن کمیشنر صاحب ہے وہ بھی انڈکٹ ہوا ہے کسی اور سرویس سے ہمارے سیول سرویس میں آیا ہے ان کو پتہ چلتا ہے تحصیل دار صاحب کو پتہ چلتا ہے ایسے چوہ صاحب کو پتہ چلتا ہے سنجاوی کے عوام کو پتہ چلتا ہے کہ سنجاوی میں لال کٹائی کے چیک پوست پر واقعہ ہوا ہے کتنے بجے تمام انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ساڈن نو بس کر اور زرندہ ایک علاقہ ہے کواس اور زیارت کے درمیان ایک چوٹا سا شہر ہے ٹون ہے وہاں آٹھ بجے یہ باتیں جو میں کہہ رہوں یہ جلسہ عام میں کیا گیا ہے سنجاوی میں بڑے ذمہ دار شخص نے کہا ہے اس نے کہا کہ زندرہ سے زرندہ سے مجھے فون آیا آٹھ بجے کہ آٹھ ثابوت کو زیارت کی سنجاوی کی طرف لے جائے جا رہا ہے اس نے دیکھا اس نے پوچھا خیر ہے سنجاوی میں کوئی واقعہ ہوا ہے اس نے کہا نہیں یہاں تو کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے اس نے کہا یہ آٹھ ثابوت کس لئے وہاں لے جائے جا رہا ہے یہ باتیں جلسہ عام میں کی گئی ہیں اس لئے کہ اس رات کو آٹھ بندوں کی ڈیوٹی تھی دو بندوں نے اجیسمنٹ کر کے اپنے آپ کو فارغ کیا چھے بندے وہاں تھے وہاں جب لوگوں کو سوہ نو بجے پتہ چلا اور وہاں دس بجے تابوت تو پہنچ گئے چکے تھے نہ ہرنائی میں تابوت کا کوئی بندوبس ہے نہ سنجاوی میں نہ رولائی میں نہ زیارت میں یہ تابوت گئے کیسے کیسے گئے کس کو پتہ تھا کہ یہاں پر اس قسم کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوتا ہے رولائی میں بیس مارس کے بعد اگلے روز لولائی ناثر آباد میں واقعہ ہوتا ہے وہ واقعہ بھی پوری طرح شکوکشوبات سے برا ہوا ہے تو یہ باتیں جب آئی عوام کے سامنے تو سنجاوی کے عوام نے وہاں کے آل پارٹیز کانفرنس نے وہاں نے جا کر کے درنا دیا بیس مارس اور ان کے بڑے سادے مطالبے تھے عموماً آپ دو ہی سمجھ لیں ان کا مطالبہ تک کہ آلہ ستھی جوڈیشل کمیشن بنائے جائے جو ان تمام واقعات کا جو چمن کا واقعات ہے پرشین قلعہ سیفولہ لورالائی سنجاوی کے تمام واقعات کا جوڈیشل کمیشن ان کے تمام واقعات کی تحقیقات کرے اور اپنی رپورٹ عوام کے سامنے لائے ایک دوسرا ان کا بڑا سیدھا سا مطالبہ تھا جو آج تک مارچ آج نو اپریل کتنے دن اکیس دن ہو گئے بیس دن ہو گئے سیدھا سا مطالبہ تک کہ آسسٹنٹ کمیشنر کو معطل کر کے فارغ کیا جائے تحصیل دار کو فارغ کیا جائے اپنے ایس اچو کو فارغ کیا جائے یہ تو بڑے سیدھے سا دے مطالبہ اس کو تو فوراں اسی دن مان لینا چاہیے لیکن دیر آئیت نہیں جنابی چیئرمین ابھی تک نہیں مانا کیا ہے ابھی تک آج بیس دن ہو گئے اکیس دن ہو گئے کوئی بات بھی سنجاوی کے عوام کے جو مطالبات ایک مطالبہ بھی نہیں مانا کیا ہے مذاکرات کامیاب ہوئی ان کے نصر حضر صاحب کوئی دیکھ ان کو ایسے اٹھایا گیا ہے کوئی آج جنیشل کمیشن چیف ایکزیکٹیو ایک ہے دے عوام وہ آرڈر کرے آئی کورٹ کے کسی جج چیپ جسٹس صاحب آئی کورٹ چیپ جسٹس صاحب سپریم کورٹ سے وہ ریکویسٹ کرے کہ کسی جج کو ایک جج کو دو جج کو ایک جج کو آج بھی صحیح جو دہشتگرد ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے ہم کیا کرے جنابی چیئرمین بس کسی بندے کو مارو پھر کہا جاتا ہے یہ اس کی ازاتی دشمنی تھی نہیں یہ ریاست کی فرض ہے ریاست کا فرض ہے کہ وہ ڈونڈے وہ جا کر کے دیکھے کہ اس بندے کو کیوں مارا کیا ہے کیا وجہ ہے جنابی چیئرمین یہ ایسی صورت آلہ ہے آپ یقین کریں کہ ہم تو بالکل غیر محفوظ ہیں عوام مکمل طور پر غیر محفوظ ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور شریف لوگ ڈاکو آزاد ہو چور آزاد ہو دہشتگرد آزاد ہو اور عوام جو ہے نا وہ بیچارے جو ہے نا ان کو آپ کچھ دے بھی نہیں رہے ہو میں سمجھتا ہوں جنابی چیئرمین اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ آج دیکھو آج حکومت کا یہ سارے سیٹھیں سوائے ہمارے دو تین ممبران کی باقی یہ سارے سیٹھیں کتنی غیر سنجدگی ہے خود وزیر داخلہ صاحب نہیں ہے وزیر اعلیٰ صاحب نہیں ہے جو افیشل گئے رہی ہے ہوم دیپارٹمنٹ کا سیکیئرٹی داخلہ صاحب نہیں ہے یہ کیا طریقہ ہے ہم جو ہے کس کو چیخ و پکار ہم سنائے کیا خوب کہا ہے کہ جناب چیئرمین کسی نے کہ گرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے گرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے تینکیو جناب چیئرمین بڑی میربان جی ہے عزقار اچھکزائی صاحب